دوستو پہلا زمانہ جو تھا اس میں اگر کسی کو کہتے تھے کہ بھئی فلا آدمی کو دل کا روگ ہو گیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو پیار ہو گیا ہے کسی سے اور لیکن آج کا دور وہ ہے کہ اگر کسی کو پیار ہو گیا ہو اور وہ کوئی کہہ دے محاورن کہہ دے کہ بھئی اسے دل کا روگ ہو گیا ہے تو لوگ سکریں گے بھئی فلا ڈاکٹر کو دکھاؤ فلا ہسپیٹر میں لے جاؤ یہ چیک اپ کراو وہ چیک اپ کراو سیرسلی لوگوں بلکل لائٹلی مطلب ہے نا ایسا ویسا ہب کچھ کہہ دیں گے تو دوستو آج کل دل کا مرض کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے اور حقیقت معلوم ہے دل کا مرض بڑھ بھی بہت زیادہ رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے آپ کا کھانا پینا اور آپ کے دن چریا آپ کا لائف سٹائل کیونکہ خراب ہو چکا ہے دونوں چیزیں خراب ہو چکی ہیں آپ کا کھانا خراب ہو چکا ہے یعنی کہ کھانے کے اندر کتنے سارے کیمیکلز آپ کھا رہے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سارے کی ساری امپیار ہیں سب کے اندر کیمیکلزیشن ہے اور لائف سٹائل اتنا خراب ہو گیا کہ سونے کا ٹائم گلت ہے اٹھنے کا ٹائم گلت ہے پوری سیڈنٹری لائف ہو رہی ہے پڑے پڑے سب کچھ ہو رہا ہے چلنا پھرنا بلکل نہیں ہے اور فیزیکل ایکٹیوٹیز بلکل کم ہو گئی ہیں اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن اگر دھیان دیا جائے تو دل کے مرض کو وجہ بنا کے آج کار اتنا بڑا کاروبار کیا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے صرف دل کے لئے لوگ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان ٹڑتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سارا زندگی کا جو داروں مدار ہے وہ دل کے اوپر ہے اور اگر دل ہی رک گیا تو وہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا تو اس میں دیکھئے ویسے بھی اگر دکھا جائے تو لنگس یعنی پھپڑے دو ہیں کیڈنیز دو ہیں اور کافی سارے آرگن دو دو ہیں آنکھیں دو ہیں کان دو ہیں لیکن دل ایک ہی ہے اس لئے انسان ہر زیادہ لڑتا ہے تو دوستو دیکھئے وہ مرض جس کو ہوا بنا کر ڈاکٹر سے لوٹتے ہیں آپ کے کولیسٹرول بڑا ہوا ہے آپ کے کولیسٹرول شراؤں میں جم گیا ہے آرٹریز میں کولیسٹرول جم گیا ہے لڈیئر بڑا ہوا ہے کولیسٹرول بڑا جگا ہے اور یہ ہے وہ ہے اور اس میں انجیوگرافی ہوگی وائپارس سرجری ہوگی اور جو ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی بال پڑھیں گے اسٹینٹ پڑھیں گے دھیر سارے پہاڑے آپ کو پڑھا دی جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھر گرمی رکھنے کی نوبت آ جاتی ہے پانچ لاکھ دس لاکھ کانٹر بھی جمع کرائی اس کے بعد میں آپ کا علاج شروع ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے دوستو حقیقت میں ایسے ہوتا ہے لیکن آج جو میں نسخہ آپ کو دینے چلا ہوں وہ نسخہ اتنا کارگر نسخہ ہے کہ انشاءاللہ دل کی کوئی بھی بیماری ہو چاہے آرٹریز میں کولیسٹرول جمع ہو گیا ہو ال ڈی ایل کا لیول بڑا ہوا ہو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہو یا پلپیٹیشن کا بیماری ہو یا دل کمزور ہو گیا ہو روکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی پچاس پرسنٹ چاریس پرسنٹ کام کر رہا ہے آپ کا ہرٹ جو ہے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی دکت محسوس ہوتی ہو انجائنا ہو وغیرہ جو بھی کچھ ہو اس نسخے سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت کم پیسوں میں ہو جائیں گے دیکھیں سب سے بڑی چیز آج کے یہ ہے کہ بجٹ انسان کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کتنی کمائی نہیں ہے تو بجٹ تو پھر دیکھنا پڑے گا اور یہ ایک بیماری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا بجٹ خراب کر دیتی ہے انسان کا کیونکہ انسان ساری ضرورتوں کو اپنی ملتوی کر سکتا ہے پوسٹ پونڈ کر سکتا ہے لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے جس کو پوسٹ پونڈ نہیں کیا جا سکتا تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں نسخے کی کہ نسخے میں کیا کیا لینا ہے یہ سب سے پہلی چیز ہمیں ایک ایک سطح تیار کرنا ہے ایک گھن سطح تیار کرنا ہے اور اس سطح کا استعمال کر کے آپ اپنی دل کی بیماریوں کو آپ اپنے ہرٹ کی ڈیزیز کو دل کی بیماریوں کو دل کے روگوں کو یعنی ہردے روگوں کو دور کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ گھن سطح تیار کرنا ہے اس گھن سطح تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں لینے پڑیں گی تو اس کو دھیان دیجئے دیکھیں کیا کیا چیزیں لینے سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں ارجن کی چھال لینے لیے ارجن کی چھال آپ جانتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ارجن ایک ایسے چیز ہے جو دل کی بیماریوں میں بہت زیادہ کارگار ثابت ہوئی ہے اور ایک زمانے سے ہزاروں سال سے ارجن کا استعمال ہوتا آیا ہے تو ارجن کی ہمیں تازہ چھال لینے تو اس بہت ہی بڑیا ہے کیونکہ دیکھیں مارکٹ میں چھال ملتی ہے ارجن کی چھال اور بہت سستے میں مل جاتی ہے لیکن وہ چھال کب کی رکھی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا نہیں ہے اور اگر آپ آن لائن بھی منگاتے ہیں تو ان پر وہ کونسی ڈیٹ ڈال کر آپ کو دے رہے ہیں اور کتنی وہ پرانی ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا تو بہتر یہ ہے کہ ارجن کی چھال کا آپ خود اس پیڑ پر سے چھوٹا کر لے کر آئے لگ بگ آدھے سے ایک انچ موٹی تک چھال ہوتی ہے جو موٹا ترابر درفت ہوتا ہے اس کی چھال ہوتا رہے ہیں اور اس کی چھال کو لے کر آپ آ جائیے تو کتنی کتنی چھال دیکھیں اگر تازہ چھال ہمیں نے لی ہے تو دو سو گرام چھال ہمیں نے لی ہے ٹھیک ہے دو سو گرام چھال میں یہ کونٹیٹی بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دوہ جتنی زیادہ کم بنانے ہو اس کے حساب سے آپ اپنی ریشو سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کتنی چھال لینے ہیں اگر تازہ چھال لینے ہیں تو ہمیں دو سو گرام چھال لینے ہیں اور ہم اکثر پیڑ مل جاتے ہیں ارجن کے پیڑ میں دکھا بھی رہا ہوں ارجن کا پیڑ کیسا ہوتا ہے اس کی پیچان بھی آپ کو بتا دکھا دوں گا تو کیا ہوا ارجن کی چھال اگر تازہ ہے تو دو سو گرام اور اگر اپنساری سے سوکھی میں لے کر آئے ہیں تو سو گرام تو سو گرام لیکن دیکھ لینا زیادہ بیکار والی چھال لنا ہو چھال کے اندر تھوڑی سی سمیل باقی ہو تھوڑی سی لگے کہ ہاں ہی بہت پرانی نہیں ہے دیکھنے سے انتظہ آپ کو ہو جائے گا دوسری چیز کیا لینی ہے آپ کو دوسری چیز لینی ہے دار چینی اس کو لوگ دال چینی بھی بولتے ہیں سینیما میں اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا جو بٹنکل آمی ہے سینیما ممم ہے تو اس کو ہمیں لینا ہے دار چینی آپ کے اٹریز کو کھولنے کے لیے آپ کے بند نسوں کو کھولنے کے لیے بہت ہی بڑیا کام کرتی ہے وہ زیادہ طویل میں نے جائیں گے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کسی کے فائدوں کے بارے میں تو ہمیں یہاں پر دار چینی کا بھی لینی ہے وہ بھی کتنا لینا ہے وہ بھی ہمیں سو گرام لینا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہماری ہو گئیں تیسری چیز کیا لینی ہے تیسری چیز ہمیں لینی ہے تیر پھلا دیکھیں تیر پھلا کے اندر جیسے کہ تری ہے اور پھل ہے تو تین پھل ہوتے ہیں اس کے اندر کون کون سے پھل ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہر ہوتی ہے اس کو ہرڑ بھی کہا جاتا ہے اور بہیڑا ہوتا ہے اور عاملہ ہوتا ہے یہ تین پھل ہوتے ہیں آپ اس کو کہہ لینا ہے مارکٹ سے لے کر آئیے ویسے پسہ پسہ بھی مل جاتا ہے لیکن اس کو مت لائیے آپ گھر پر بنائیے اپنے پیور طریقے سے بلکل صحیح طریقے سے صحیح ریشو کے ساتھ میں تو آپ اس کو لے کر آئیے اس کی گھٹلی وغیرہ جو بھی ہیں کچھ سب کچھ نکال دیجئے اور جب بھی بلکل صاف ہو جائے تو برابر وزن کر کے اس کو بارک پیس کر رکھ لیجئے تھوڑا سا دردرہ بھی رہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس کو پیس لیا یہ بھی آپ کو سو گرام کی ماترہ میں اس میں شامل کرنا ہے تین چیزیں ہماری ہو گئی اگلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی درونج اقربی درونج اقربی ایک جڑ ہوتی ہے اور اقربی اس کو یہاں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اقرب جو ہے بچھو کو کہتے ہیں اور یہ دیکھنے میں جڑ جو ہے یہ بچھو کی طرح سے دکھائی دیتی ہے ایسی لگتا ہے جیسے یہ بچھو کے انگ ہوں اگر یہ لگ لگ ہوتی ہے تو بچھو کے انگ سے دکھائی دیتے ہیں اس لیے اس کو درونج اقربی کہا جاتا ہے یہ بھی دل کے امراض میں بہت زبردست کام کرتی ہے درونا جگرے بھی ہمیں سو گرام لینی ہے اور اس کو بھی بارک بارک پیس لینا ہے موٹا موٹا سا رہے اور پھر کہا لینا ہے ہمیں لینا ہے آب ریشم آب ریشم میں آب ریشم کیا ہوتا ہے اور اس کو بھی ہمیں کیچی سے پہلے بارک بارک آب ریشم کو کاٹ لینا ہے بارک بارک کاٹنے کے بعد میں ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھے آپ ایک بار پھر مکسر میں پیس ڈالیے اس کے بعد کیا کرنا دیکھئے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کی دوائیاں اب دوائی بنانے کا طریقہ دیکھیں مین چیز ہوتی ہے دوائی بنانے کا طریقہ تو اب دوائی کیسے بنانی ہے آپ کو جتنا یہ ساری چیزیں آمنہ لی ہیں تقریباً ایسا سمجھئے اگر اس کا وزن آدھا کلو ہو جاتا ہے آدھا کلو اس کا وزن ہو جاتا ہے تو پھر آٹھ گناہ آدھا کلو آٹھ گناہ یعنی چار لیٹر پانی ہمیں ڈالنا ہے اس کے اندر چار لیٹر پانی اگر ہمیں دوائی زیادہ بنائی ہے ایک کلو وزن اگر ان چیزوں کا ہو جاتا ہے تو ہمیں آٹھ کلو پانی لینا ہے اب اچھی طرح سمجھوائے گا ہمیں کترا پانی لینا ہے آٹھ لیٹر پانی لینا ہے ایک کلو دوائی میں اس کو ڈالنے کے بعد میں آگ پر چڑھا دیجئے جب یہ پانی چوتھائی رہ جائے یعنی دو لیٹر رہ جائے دو لیٹر رہ جائے تب اس کو چھان لیجئے کپڑے میں اچھی طرح سے اور چھاننے کے بعد میں دو بار چھان لیجئے اس کو اور اس کے بعد میں پھر اس کو آنچ پر چڑھا دیجئے اور اس کو پھر پانی کو اڑانا ایوپریٹ کرنا شروع کر دیجئے جب یہ پانی سوکتے سوکتے کافی حد تک سوک جائے اور یہ دوائی آپ گاڑی سی محسوس ہونے لگے تب اس کو نکال لیجئے نکالنے کے بعد میں اس کو پنی پر پلاسٹک پر دھوپ میں اس کو پھیلا دیجئے دھوپ میں اس کو پھیلا دیجئے ہاتھ سے اچھی طرح سے اور تب اس کو سوکھنے دیجئے جب یہ سوک جائے گا تو پپڑی جیسی بچے گی پپڑی جیسی بچے گی اس کو لیجئے اس کو گرنڈا میں ڈال کر گرنڈر میں پیس لیجئے یہ آپ کا گھنسط ہو گیا یہ آپ کا ارجن گھنسط ہو گیا ملتا ہے ارجن گھنسط کے نام سے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ڈالتے اس کے اندر صرف ارجن کا ہوتا ہے ایک چھان ہوتی ہے ارجن اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو گھنسط ہمیں اس طرح سے بنا رہا ہے پھر اس کو یوز کیسے کرنا ہے دیکھیں ایک آدھا چھوٹا چمچ آدھا چھوٹا چمچ ہمیں صبح کو لینا ہے اور آدھا چھوٹا چمچ ہمیں شام کو لینا ہے دودھ کے ساتھ میں لینا ہے گائے کے دودھ کے ساتھ میں لینا ہے یا پھر پانی کے ساتھ میں گائے کے دودھ کے ساتھ میں یا پھر پانی کے ساتھ میں اس کو لے لیجئے اور پرہیز میں دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے تلی بھونی چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے فرائیڈ چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے گرشت بھجن آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے بارکہ جنگ فوڈ فاسٹ فوڈ کولڈ رینکس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں لینی ہے آپ کو ڈرنگ کرنے سے بچنا ہے شراب وغیرہ سے دور رہنا ہے اس کے علاوہ آپ کو سموکنگ سے بھی دور رہنا ہے اس دوا کو اپنے سٹارٹ رکھئے گا تھوڑی سی چیل کا دی بھی کرئے گا لائف اسٹائل کو صدا رہے گا اور پھر دیکھئے گا آپ انشاءاللہ بیماری آپ کی چاہیں ڈاکٹروں نے کتنی بھی بیانک بتائی ہو انشاءاللہ کچھ ٹائم میں یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا گا کہ کتنے وقت تک ہم اس دوا کو لیں تو دوستو دیکھئے کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے بیماری آپ کی سنگین ہے پریشان کن ہے یا بڑی ہوئی ہے اس کے حساب سے میڈیسن کم یا زیادہ دن تک استعمال کی جائے گا اس کی گنبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اس کی بیماری کے حالت کو دیکھتے ہوئے دوا کم دنوں تک یا زیادہ دنوں تک اسٹارٹ رہنی پڑ سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو استعمال رکھنے کے بعد میں آپ یہ پائیں گے کہ آپ کی سالوں کی بیماری اور جس میں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے وہ بیماری چند ہی پیسوں میں آپ کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کو بنائیے اور فائدہ اٹھائیے بہت بڑا فائدہ بہت بڑا فائدہ اٹھائیے جو لوگ نہیں بنا سکتے ہیں وہ ہم سے مگا سکتے ہیں پہلی پرائیورٹی میں اس چیز کو دیتا ہوں کہ آپ خود بنائیے اور خود نہیں بنا سکتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ ہم سے مگا سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے کانٹیکٹ نمبر اپنا دی چکھائے واسٹیپ کا اس پہ پہلے میسج ڈالیے گا اس کے بعد میں کال ٹائم آپ کو دیا جائے گا تو آپ کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اسی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی بیماری کا بہت اچھا سا علاج لے کر تب تک کے لیے اپنے بھائی ڈاکٹر ترشیدوانی کو اجازت دے دیں اسلام علیکم والحمت اللہ علیہ و برکاتہ